کنجھاولا کانٹ سے جڑے کئی اہم سی سی ٹی وی فوٹیج اب تک سامنے آ رہے ہیں آج ایک اور نیا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے جس میں ایک لڑکا بھی نظر آ رہا ہے روینی کی ہوتیل کے باہر کا ایکسکلوسیف سی سی ٹی وی فوٹیج اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہوتیل کے باہر انجلی لوگوں کو ریسیف کرنے کے لیے آئی تھی پہلے اچھے سے ملاقات پھر ان کے ساتھ کہا سنی ہوئی کچھ لوگ انجلی کے پیچھے پیچھے ہوتیل کے اندر گئے تھے انجلی دو بار ان لوگوں کو ریسیف کرنے کے لیے ہوتیل سے باہر آئی تھی نئے نئے سی سی ٹی وی فوٹیج نئے نئے سوال اٹھاتے ہوئے اس پورے معاملے میں سامنے آ رہے ہیں اور اب ایک بلکل نیا سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ روہنی کے ہوتیل کے باہر کا بتایا جا رہا ہے یہ ایکسکلوسیف سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہوتیل کے باہر انجلی کچھ لوگوں کو ریسیف کرنے کے لیے آتی ہے پہلے اچھے سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر ان کے ساتھ کہا سنی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ لوگ انجلی کے پیچھے پیچھے ہوتیل کے اندر جاتے ہیں ہوتیل کے اندر داخل ہوتے ہیں اس سمارٹ فون کے یگ میں بھی یہ فوٹو اسٹوڈیو بنا کے سال میں تیس لاکھ کم آ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کمانا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے انجلی دو بار ان لوگوں کو ریسیف کرنے کے لیے ہوتیل سے باہر آئی تھی روہنی کے جس ہوتیل کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پر اس رات انجلی اور ندھی موجود تھے اس ہوتیل کے ٹھیک باہر کیا یہ سی سی ٹی بی فوٹیج اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کو روہنی کے ہوتیل کا سی سی ٹی بی فوٹیج ہے جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ اس فوٹیج میں آخر کیا ہے یہ جو تازہ سی سی ٹی فوٹیج آیا ہے اس ویڈیو میں انجلی کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی آپ دیکھیں نظر آرے لال گھیرے میں آپ کو ہوتیل کے باہر انجلی لوگوں کو بقاعدہ ریسیف کرنے آئی تھی پہلے اچھے سے ملاقات ہوئی اچھے سے بات ہوئی اور پھر اس کے بعد اچانک سے کہا سونی سے چنو ہو جاتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا کون یہ لوگ تھے جنہیں انجلی ریسیف کرنے کے لئے آتی اور دو دفعہ انجلی ہوتل سے باہر آئی اسی روڑی ہوتل سے باہر جہاں اس رات 31 دسمبر کی رات ہونے کی بات دعویٰ کیا جا رہا ہے جس کے کچھ اور فوٹیج پہلے سامنے آ چکے ہیں کچھ لوگ انجلی کے پیچھے پیچھے اس کے بعد ہوتل کے اندر گئے تھے انجلی دو بار ان لوگوں کو ریسیف کرنے آئی تھی اور ان سے کہا سونی کی بات بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے تو ایسی کیا بات ہوئی کیا ہوا ان سب کے بیچ میں جس کے بعد یہ معاملہ اتنا گرما آ گیا تھا کہ کہا سونی ہوئی اور دیکھیں اس نئے ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ایک بات تو ظاہر ہو گئی ہے کہ صرف انجلی اور ندھی ہی اس ہوتل میں پارٹی کرنے نہیں پہنچے تھے بلکہ کچھ اور دوست ان کے اس ہوتل میں آئے تھے روہنی کے ہوتل کا CCTV فوٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں ہر دن نیا ویڈیو سامنے آ رہا ہے اور اسی ویڈیو کے آدھار پر آپ پولیس اپنی جاج کو بھی آگے بڑھا رہی ہے اور انجلی ڈیتھ کیس میں ایک اور نیا CCTV ویڈیو سامنے آیا 31 دسمبر کو ندھی انجلی کے گھر جاتی دکھ رہی ہے اس ویڈیو میں اور ویڈیو میں ندھی انجلی کے ساتھ ایک لڑکہ بھی دکھ رہا ہے لڑکے نے انجلی اور ندھی کو پہلے گھر پر ڈراؤپ کیا اور یہ گھر کس کا تھا انجلی کا گھر تھا جہاں پر ان دونوں کو وہ لڑکہ ڈراؤپ کرتا ہے تین منٹ بعد دونوں انجلی کے گھر سے سکوٹی سے نکلی ہیں ساتھ میں جیتیندرہ اب اور تصویریں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ انجلی کے گھر کا پتہ ندھی کو معلوم تھا آنا جانا تھا ایک CCTV فٹیج سے یہ بات سامنے آتی ہے اور دوسری تصویر یہ ہے کہ ہوتل کے باہر کچھ اور لوگ آئے تھے یعنی وہ نام ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ کون لوگ آئے تھے ہوتل میں جن سے ملنے یہ لڑکی یعنی کی انجلی ان سے گئی تھی ہوتل کے بعد جب بالکل دیکھئے یہ وہ ہوتل ہے رونی فیکٹر ٹیز کا دیوان پیلی جہاں سے انجلی اپنی دوست میزی کے ساتھ سکوٹی پر سواروں پر نکلتی بھی دکھائی دی تیوار دات والی رات اس سے پہلے گای CCTV فٹیج سے جب انجلی ہوتل کے اوپر پہنچی ہے اپنی دوست میزی کے ساتھ وہاں پر پہلے سے کچھ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں ان لڑکوں سے بات چیز کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہی ہے تو لہذا اب پلس ان لڑکوں کی بھی تلاش کر رہی ہے تاکہ ان سے پوچھتا جا سکے کیا کرکار وہاں پر ہوا کیا تھا یہ کس طریقے کی بات ان سے کی گئی وجہ کیا تھی چاہے پہلے سے انجلی کو جانتے تھے یہ اب جو CCTV فٹیج ہے اب یہ بھی انویسٹیگیشن کے دائرے میں آ چکا ہے اور اب اسے چیزیں سوڈے چینہار پر ان لڑکوں سے بھی تلاشت جلی پلس کی طرف سے کی جائے گی جی تیند کیا یہ بات حیران کرنے والی نہیں ہے کہ معاملہ اتنا بڑا ہو چکا ہے اور راشتریہ چینل پر یہ سب کچھ آ رہا ہے پھر بھی کچھ ایسے لوگ جو اس رات ملے تھے ان لڑکیوں سے وہ ابھی بھی غائب ہیں وہ خود سے پولیس کو سمپرک نہیں کر رہے ہیں وہ اس گھٹنا سے جڑے اپنے سمبند میں جو بھی جانکاری ہے وہ پولیس کو نہیں دے رہے ہیں کیا یہ چیزیں انیوزول نہیں ہیں حیران کرنے والی نہیں ہیں جی بالکل دیکھیں دلی پولیس کا کہنا ہے کہ دلی پولیس اس پورے راقتے کو ٹریک کر رہی ہے جس جس راقتے سے لوگ گاری سے ہو کر گزرے تھے یا پھر انجلی گنگین رانتوں سے اپنے گھر سے ہوتے لئے گزرے تھے اور اس دونی علاقوں کے ان جگہوں کے تمام سی 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 فٹیج پولیس اکھٹا کر رہی ہے تاکہ پتہ چل سکے کیا سرکار بیچ راقتے میں کیا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا یا کسی سے کوئی بات ہوئی یا یہ پہلے آپ اس میں جانتے تھے لیکن دلی پر کہنے کے اب تک جو انجلی کو پہلے سے نہیں جانتے تھے لیکن گھٹنا سے پہلے انجلی کے ساتھ چاہوا انجلی سے چاہت کیا جھگڑا ہوا یہ بھی انجلی کے جو بیانے اس میں کہنا پر کونٹرالکشن پھائے گیا یہی بات ہے یہی بات ہے یہ پتہ لگانے کی کوشش بار بار کی جا رہی تھی اور پولیس انویسٹیگیشن میں جو تتھے پڑتال کا وشے ہیں اس کے تحت یہ بھی ہے کہ کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا انجلی کا یا ندھی کا لیکن جو تازہ فوٹیج سامنے آئی ہے روہینی کے ہوتیل کے ٹھیک بار کی فوٹیج جو ہے اس میں کچھ لڑکوں کے ساتھ جنہیں انجلی ریسیو کرنے جاتی ہے کہاں سنی ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے یہ کہاں سنی کیوں ہوئی تھی وشے کیا تھا جھگڑا کیوں ہوا اور پھر بعد میں یہ لڑکے ہوتیل کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں پولیس نے اسے انویسٹیگیٹ کیا ہے کیا جب انکل دیکھیں دلی پولیس کا کہنے کہ ہوتیل کے اندر جو جو لوگ اس سوقت موجود سے سبی سے انٹیرویشن کی جا رہی ہے لیکن یہ جو سیچی تھی فوٹیج آیا ہے اس سیچی تھی فوٹیج کے آدھار پر بھی پولیس کا کہنے کہ وہ اپنی انویسٹیگیٹ کو آگے بڑھا رہی ہے اس کیسے جوڑے جتنے کردار ہیں پولیس کا کہنے کہ تبھی کردار ٹھیک ہے جتنے بنے رہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور سیوگی پونیت شرما اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور یہ جو ہوتیل کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے پونیت پولیس انویسٹیگیٹیشن میں اب تک کیا جانکاریاں سامنے آئی ہیں کیونکہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ پرتال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا ندھی اور انجلی کا اور اس میں انجلی جن لڑکوں کو ریسیو کرنے کے لیے ہوتیل سے باہر آتی ہے کہا سنی ہوتی نظر آ رہی ہے اور بعد میں وہ لڑکے اس ہوتیل کے اندر داخل ہوتے ہیں انجلی کے پیچھے پیچھے بلکل اس پورے معاملے میں سی سی ٹی وی کافی اہم سراغ ہو رہا ہے اور اسی لیے دلی پولیس کی جو ٹیم ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ ہر علاقے کے ایک ایک سی سی ٹی وی کی فوٹیج کو کھنگال رہی ہے ان کو چیک کر رہی ہے اور جو بھی اس میں نظر آ رہا ہے اس سے لگاتار پوچھتا آج کی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس رات یہ واردات ہوئی اس سے تھوڑی دیر پہلے کا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اسی ہوتیل کا جہاں پر دیکھ رہا ہے کہ انجلی کچھ لوگوں سے ملنے آتی ہے کچھ لوگ الگ الگ اس سے ملنے آتے ہیں ان لوگوں سے اچھے سے بات کرتی ہے اور کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے جاتے بھی اور کچھ لوگوں کے ساتھ انجلی جاتی ہوں نظر بھی آ رہی ہے بلکہ ایک سی سی ٹی وی میں ایک ہلکا سا کچھ کہا سنی ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے پولیس جاننا چاہ رہی ہے کہ سی سی ٹی وی میں انجلی کے ساتھ موجود وہ لوگ کون ہیں کیا دوست ہیں کون لوگ ہیں اور آخر اس گھٹنا کے بعد وہ لوگ کہاں چلے گئے تو سی سی ٹی وی کے ذریعے ان لوگوں کی پہچان کی جا رہی ہے اور ان سے اتصارات کیا کیا ہوا تو یہ تصفیروں میں تو سب صاف ہو رہا ہے کہ ان لڑکوں سے ملاقات ہوتی ہے کہاں سنی ہوتی ہے لیکن آپ پولیس اس کا پتہ لگا رہے کہ یہ تھے کون لڑکے جو کہ وہاں پر موجود تھے جو ہوتل میں گئے تھا اور کہاں سنی کیوں ہوئی کیا ہوا تھا شکریہ ابھی کے لیے آپ دونوں کا بہت دعوت پوری جان کھاری کے لیے اس سمارٹ فون کے یگ میں بھی یہ فوٹو اسٹوڈیو بنا کے سال میں تیس لاکھ کم آ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کمانا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی